ہمارے ساتھ ہیں عاصف علی صاحب جی جی اسلام علیکم مفتی عاصر صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ بہت دنوں سے آپ سے بات کرنے کی تمانی تھی بارک اللہ شکریہ آپ کے کام سے مجھے بہت خوشی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تیرہتر فرقے کے علماء دین اس کام کو انجام دے لیکن سب آگے نہیں آ رہے ابھی فلال دیکھیں یہ کام جو بھی کام انسان دین کے لیے کرتا ہے یہ اللہ تعالی کی توفیق سے ہوتا ہے جس کے لیے اللہ تعالی کی توفیق ہے وہ کام کرے گا جس کے لیے نہیں ہے وہ کام نہیں کرے گا اس چیز کو فرقہ بندی سے اوپر اٹھ کر دیکھنا چاہیے چونکہ یہ کام فرقے کے لیے یا مسلک کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ کام خالص اسلام کے لیے ہے میں وہی سوچ رہا تھا کہ ہر فرقے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جو ہے اور اللہ کی عظمت اور قرآن کی عظمت ہر پھرکے کے لیے ہے نا تو ہر پھرکے کا عالم اس میں ایڈ نہیں ہو رہا ہے تو مجھے دوڑا سا اس معاملے میں دکھ ہے خیر میں ایک سوال لے کر آیا تھا اسلام میں رجم کی سجا مجھ کو جاننی ہے کیا جاننا رجم کی سجا کیا ہے اسلام رجم خود سزا ہے بھائی رجم کی سزا کیا نہیں رجم خود سزا ہے آپ کی طرف سے شکر ہے جی میں گالیب کمال کے چینل پہ سنا تھا کسی مسلم بھائی سے وہ ڈیبیٹ کر رہا تھا اور اس نے یہ پوچھا کہ بھائی اسلام میں رجم کی سجا ہی نہیں یہ غلط ہے اسلام میں رجم کی سزا ہے اور یہ الگ بات ہے کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر نہیں ہے لیکن حدیثوں میں اور حدیثیں بھی صحیح ترین حدیثیں ان میں رجم کی سزا کا ذکر ہے تو اس لیے یہ کہنا کہ اسلام میں رجم کا صدوط نہیں ہے غلط ہے جی آپ رجم کیا ہے یہ بھی مجھے وضاعت کر دیں مہربانی ہوگی رجم کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کی شادی ہو چکی ہے اگر وہ زنا کریں تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو پبلیکلی ایگزیکیوشن کیا جائے گا اور ایگزیکیوشن کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آپ کہتے ہیں سٹوننگ ٹل دیتھ یعنی پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ وہ بندہ مر جائے یہ سزا خود ایک صحابی معیز علیہ السلامی رضی اللہ عنہ کے اوپر جاری ہوئی تھی اور انہوں نے آ کر خود ہی کہا تھا کہ یہ سزا میرے اوپر جاری کی جائے چونکہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس بڑے گناہ کے باوجود بھی دنیا ان کو حضرت معیز اسلامی رضی اللہ عنہ کہتی یعنی صحابی کا نام بڑی عزت سے لیتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ معیز اسلامی نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کو اہل الزمین کے اوپر تقسیم کر دیا جائے تو سب کے گناہ معاف ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ جب اسی بندے نے ایسی توبہ کر لی ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس کو جج کرنے والے اور رہی بات یہ دنیاوی سزا کی تو وہ ان کو مل گئی تو یہ ساری صحیح حدیثوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ مسئلہ جی دنیا میں جیسے باون ملکو ہے اسلامی جی لیکن شریعت کا لوجہ ایک ہی دیت میں چل رہا ہے اور وہ صریف افغان میں شریعت کا نہیں شریعت لوجہ وہ کسی نہ کسی شکل میں تین ملکوں کے اندر چل رہا ہے صرف افغانستان میں نہیں سعودی عرب میں ہے افغانستان میں ہے اور برونائی میں ہے اس کے علاوہ انڈونیشیا کے ایک صوبے میں ہے اور مکمل نہیں ہے تو اب کیوں چل رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ پوسٹ کلونیل دور میں رہ رہی ہے کہ جہاں پر جو مغربی طاقتیں ہیں ان کا اقتدار ہے ان کی طاقت ہے اگر ان کی طاقت نہ ہوتی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ چل رہی ہوتی جو کہ اس جنگ کے لیے اسرائیل کا وجود ضروری ہے تو اسرائیل کا وجود تا نہ ہوتا اگر یہ طاقتیں نہ ہوتی تو ان طاقتوں کی وجہ سے اور زبردست طریقے سے ان فورس کی ہے ساری دنیا کے اوپر جو مسلم ممالکیں وہاں پر اسلامی قانون ہر جگہ نہیں ہے لیکن ان تین ملکوں میں ہیں اچھا جی بہت بہت شکریہ بس اتنا ہی تھا میرا جو جس طائر ہے بہت 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 بہتوس Olympic